مجرم نمبر ایک ہمارا سب سے بڑا بلے باز بابر آزم مجرم نمبر دو محمد رزوان مجرم نمبر تین سلمان علی آگا مجرم نمبر چار کھائن شاہ فریدی اور مجرم نمبر پانچ مادل نسیم شاہ پاکستانیوں یہ ہے تمہارے تمام مجرم جندگی بار نہ بھولنا ان کو ان پانچ سینئر نے تو ہمیں جیتا ہوا میچ ہروایا اور ساتھ ہی ٹی ٹونٹی سیریز بھی او بھائی اگر یہ پانچ نہ ہوتے نہ تو جیت گیا تھا میچ پاکستان سیریز بچا لیتے ہم ان کی جگہ گلی محلے کے بچوں کو کھلا لیتے تو بھی نہ ہارتے ہم بابر آزم کو ہی لے لے کینگ بابر آزم نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی میچ کھیل رکھے ہیں پورے ایک سو پچیس بگر کار کرتگی صفر بٹا صفر دھوس چلا ہوا کارتوس آج بھی بابر آزم نے صرف تین رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے وہ بھی انتہائی گٹیا گیند پر ایسی گیند کہ جس پر پانچ سالہ بچہ بھی آنکھیں بند کر کے چھکا مار دے اس پر یہ ستم کہ جناب نے کیچ بھی چھوڑا حارس روف کی بال پر ٹیم ڈیویڈ کا سیدھا بلکہ سیدھا اور انتہائی آسان کیچ چھوڑا بابر نے اوہ خدا کا واسطہ ہے ابھی بھی وقت ہے جان چھوڑوالو اس سے کیونکہ اس نے تو خود تو جان چھوڑنی نہیں بابر جی وقت آ گیا ہے ریٹائرمنٹ کا یا پھر کم از کم کچھ عرصے کے لیے ہی دور ہو جاؤ کرکٹ سے تو دوستو رہے ہمارے کپتان جناب محمد رزوان نے تو اچھے ہاسے رن ریڈ کی مدر سسٹر کر دی ٹیسٹ ہی بنا لیا ٹی ٹونٹی کو چھبیس بالے کھیل کے انتہائی مشکل سے سولہ رنج کیے اور آؤٹ ہو کر چلے گے اور ہمارے نائب کپتان جناب سلمان علی آگا کے تو کیا کہنے اس شخص کے ہاتھوں میں سراخ ہے سراخ اتنا آسان کیچ چھوڑا کہ جسے چھوڑنے پر کم مز کم سزا دو سیریز کے لیے ٹیم سے باہر نکال دینا ہے اور جب بیٹنگ کرنے آئے تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی شاید آج آگا جی کو اس لیے پہلی ہی گیند پر انڈا کھا لیا اور شہین جی کی تو بات ہی مت کریں انہیں تو ایسے مارا شیلوی اوپنرز ہیں چار آورز میں پونے دس کے ایکانومی ریڈ سے انتالیس رن پڑے دماد جی کو پانچ چوکے اور دو چھکے کھائے سرکار نے اس پر ستم یہ کہ کیچ بھی چھوڑا مگر قوم نے اس پر بھی سبر کر لیا امید لگائی کہ چھکے ماریں گے اور میچ جتوا دیں گے لیکن چار گندوں پر بتخ بن گے اور نسیم شاہ کی تو بات ہی نہ کریں ان سے بولنگ تو ہوتی ہی نہیں یہ بس قید چھوڑنے کے ایکسپرٹ ہیں آج بھی قید چھوڑا اور پاکستان کو ہروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اسٹریلی بھی بہلے بازوں نے ان کی ایسی دلائی کی ایسی دلائی کی کہ توبہ توبہ گیارہ کے ایکانومی ریڈ سے چار آورز میں تالیس رن پڑے نسیم کو چار چوکے اور دو چھکے کھائے اس عظیم ترین بولر نے اور بیٹنگ میں بھی ڈیڈ فلاپ ہوئے خود کو آل راؤنڈر اور چھکوں والی سرکار سمجھنے والے نسیم شاہ صرف دو گندوں کی مار ثابت ہوئے چفر پر بول کر دیا زیمپا نے ان کا انجاب بھی شہین افریدی کی طرح ہوا پہلے شہین کو زیمپا نے بول کیا اور پھر نسیم کو با جی وا تالیان یوں ان پانچ مجرموں کو ہی وجہ سے پہلے تو اسٹریلیا کم مز کم تیس چالیس رنز زیادہ بنا گیا اور پھر انہی کی وجہ سے ہم میچ اور سیریز ہار گئے یار چار کیا چھوڑے ان ظالموں نے بلکہ ٹیکنیکلی پانچ چھوڑے ظاہر ہے جس ٹیم کے سینئر پلئیرز ہی ایسے ہرانے پر تل جائیں تو اسے شکستیں کون بچا سکتا ہے اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں ان پانچوں میں سب سے بڑا مجرم کون ہے ہمارا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں